اسلام علیکم اسی طرح آج ہم نیوٹن کا اموشن کا دوسرا قرون پڑھیں گے جس میں ہم فورس اور ایکسلریشن کی بات کریں گے اور نیوٹن کا اموشن کا جو دوسرا قرون ہے وہ فورس اور ایکسلریشن کے بہمی تعلق کو بیان کرتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس میں نیوٹن کے اموشن کے دوسرے قرون کے مطابق ہم یہ بات کو کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی فورس جب وہ کی نیٹ فورس کسی جسم پر عمل کرتی ہے تو فورس کی سمت میں ایکسلریشن پیدا ہوتا ہے ایکسلریشن کی مقدار فورس کی مقدار کے ڈریکٹلی پروپورشنل اور ماز کی مقدار کے انورسلی پروپورشنل ہوتی ہے یعنی ایکسلریشن اے جو ہے وہ ایف کے نیٹ فورس کے ڈریکٹلی پروپورشنل اور ایکسلریشن اے جو ہے وہ ماز کے انورسلی پروپورشنل ہوتا ہے اسے نیوٹن کا دوسرا قانون کہتے ہیں when the net force act on a body it produces acceleration in the direction of net force the magnitude of this acceleration is directly proportional to its force and inversely proportional to its mass mass of body if force f and acceleration a are directly proportional and inversely proportional to body then ہمارے پاس a directly ہے fk and a inversely ہے mk combining equation 1 and 2 1 اور 2 کو combine کروائیں گے a proportional ہو جائے گا f بٹا m اور f برابر ہو جائے گا proportional m a k اگر ہم sign of proportionality کو ختم کر دیں تو ہمارے پاس k آئے گا k constant جس کو ہم constant of proportionality کہتے ہیں اگر system international میں k کی قیمت کو ایک تصور کیا جائے تو ہمارے پاس f is equal to m a یعنی f force m mass اور a acceleration یعنی f is equal to m a یہ ہمارے پاس newton کا motion کا دوسرا قرون ہوگا اب newton کیا ہے ایک newton وہ force ہے جو ایک کلو گرام والے جسم میں ایک میٹر فی سیکنڈ فی سیکنڈ کا acceleration پیدا کرتی ہے یعنی one newton برابر ہے one kilogram multiple by one meter per second اسی مساواز سے f جو کہ f force نیوٹن ہوتا ہے ms ms کلو گرام ہوتا ہے اور a acceleration acceleration کا میٹر پر سیکنڈ سیکنڈ ہوتا ہے اسی لیے سے ہم نے one newton is equal to one kilogram multiple by one meter per second square one newton is equal to one kilogram meter per second square یہ ہمارے پاس ایک newton کے برابر ہوگی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب بھی کسی جسے نیٹ فورس اثر انداد ہوتی ہے تو فورس کی سمت میں acceleration پیدا ہوتا ہے acceleration کی مقدار فورس کی مقدار کی ڈریکٹلی پروپورشنل اور ماز کی مقدار کے انورسلی پروپورشنل روتی ہے السلام علیکم